اسلام علیکم اسٹوڈنٹس تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایڈیما اینڈ ایفیوجن کے بارے میں ہے ٹھیک ہے جی تو فرسٹ آفال جو پیٹرن ہوتا ہے ہمارا کے جو نا سب سے پہلے اس ٹیم کی جو نا ہم نے کیا کرنی ہوتی ہے ڈیفنیشن دیکھنی ہوتی ہے ٹھیک ہے What is ایڈیما and what is ایفیوجن ایڈیما is the accumulation of fluid in the interstitium کیا in the interstitium یا پھر tissue لگ دیں in tissue accumulation of fluid in the tissue is called ایڈیما then what is diffusion accumulation of fluid in body cavities کیا body cavities میں fluid کی accumulation کو ہم کیا بولتے ہیں ایفیوجن ٹھیک ہے ان دو نا میں یہ ڈیفرنس ہے اچھا اب دیکھیں یہ ہم کر رہے ہوں گے نا اس میں صرف ہم نے دو پریشر کی جو نام نے پریشر اور جو نا اس میں تھوڑی سالٹ کی ریٹینشن جو نا اس ان کا ہی سارا خیال ہے ٹھیک ہے اچھا فرسٹ آفال اس ٹائگرام پر آئیں یہ دیکھیں یہ کہا ایک کےپلری ہے کےپلری میں یہ کہا آپ کے پاس آرڈیریل انڈ ہے یہ وینس انڈ ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں آرڈیریل انڈ پر جو نا ایک پریشر ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کیا ہائیڈرو اسٹیٹک پریشر کیا ہائیڈرو اسٹیٹک پریشر انڈ ہے وینس انڈ پر ایک پریشر ہوتا ہے اسے ہم بھولتے ہیں کیا آسومورٹک پریشر کیا آسومورٹک پریشر اب دیکھیں ہائیڈرو اسٹیٹک پریشر کیا کرتا ہے جو فلود آٹی کےپلری میں ہوتا ہے اسے کیا کرتا ہے جو آٹری سے موو کراتا ہے انٹو دے انٹرسٹیشم یا پھر ٹیشوز میں جو نا اسے موو کراتا ہے ٹھیک ہے انڈ دین ٹیشوز میں سے جو نا آپ کے پاس فلود جو آپ کے پاس لیمپاٹک سسٹم میں آئے گا لیمپاٹک سسٹم کے باد یہ تھوڑیسے گڈکٹ میں آئے گا ان تھوڑیسے گڈکٹ کے باد یہ سسٹیمک سرکولیشن میں ایڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ نورمل سائیکل چلتی رہتی ہے اچھا اب دیکھیں جو فلود یہاں سے نکل رہا ہے اگر وہ فلود پروٹین رچ ہوگا تو اسے ہم کہیں گے کیا اگزیوڈیٹ کیا اگزیوڈیٹ اگزیوڈیٹ کیا ہوتا ہے پروٹین رچ ہوتا ہے کیا پروٹین رچ ہوتا ہے اگر یہ فلود جو نکل رہا ہے let's suppose میں نے یہاں بھی نکال دیا اس کو یہ والا فلود پروٹین رچ ہوتا ہے یہ والا فلود کیا ہے پروٹین رچ نہیں ہے یہ کیا پروٹین پور ہے اسے ہم کہیں گے کیا ٹرانزیوڈیٹ کیا ٹرانزیوڈیٹ ایک کیا ہم پر چیز کلیر کر دیں کلیر کر دوں کہ جو ہے نا اگزیوڈیٹ جہاں پر بھی ہوا جہاں پر بھی ہوگا وہاں پر انفلمیشن ہوگی ہی ہوگی ضرور ہوگی ٹھیک ہے جہاں پر ٹرانزیوڈیٹ ہوگا وہاں پر انفلمیشن نہیں ہوگی اور اگر اس کو آپ مایکرو اسکوپ پر دیکھیں گے تو یہ آپ کو دے گا ایک اسٹراؤ کلیرڈ دیکھے گا یہ کیا آپ کو ایک اسٹراؤ کلیرڈ دیکھے گا اگزیوڈیٹ آپ کو کلاوڈی دیکھے گا بیکز یہاں پر انفلمیشن ہے تو یہاں پر کیا ہوگی انفلیٹریشن آف دے ڈبلیو بی سیز ہوگی that's why یہ آپ کو کلاوڈی ملے گا ٹھیک ہے آپ کو یہ کلیر ہوگا اچھا اب دیکھیں یہاں پر میں نے نا دو پریشنس کی بات کیا ٹھیک ہے اب دیکھیں وہ کیسے ہوتا ہے جو اب ہم اس کو ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے یہ کہ آپ کے پاس کیا آسموٹک پریشر ہے یہ کہ آپ کے پاس ہائیڈرو اسٹیٹک پریشر ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے پاس کیا پلازمہ پروٹینز پر کیا پلازمہ پروٹینز پر particularly is the albumin کیا albumin ٹھیک ہے اچھا ابھی اس اس کو یہاں پر رکھیں ٹھیک ہے اس پہلے کے پورے ڈائگرام پر آجائیں ٹھیک ہے میں آپ کو یہ پہلے ڈائگرام کلیر کر دوں this is the left heart پوری کی پوری this is the this is the aorta and systemic circulation artery and the glomial capillary and vein and systemic venous system right heart and lungs ٹھیک ہے اچھا آپ دیکھیں جو ہے اس میں آپ کو اگزمپلز دیکھنے ہیں اور انہیں اگزمپلز کو جانا میں ڈیفائن کرتے جاؤں گا کہ ایڈیما اور ایفیوزن کیسے کاس کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک condition ہے آپ کے پاس کیا congestive cardiac failure کیا یا پھر اس سے ہم کہتے ہیں acute heart failure acute heart failure میں ہوتا کیا ہے there is the left ventricular failure کیا left ventricular failure 80% of the patients میں آپ کو کیا ملے گا left ventricular failure and 10 to 20% میں آپ کو کیا ملے گا right ventricular failure ملتا ہے but آپ کو heart failure کے ملے نا patients تو یہ ہی ملتے ہیں left ventricular failure اب اس میں ہوتا کیا ہے اب جب ventricle fail ہو جائے گی fail to pump جب ventricle fail to pump ہو جائے گی تو یہاں سے یہ let suppose یہاں سے fluid آ رہا ہے یہ venus system سے fluid آ رہا ہے آیا right heart سے right heart سے lungs کے بعد یہاں پر ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہ کیا اس کا contraction کیا بلکل پور ہے right atrium سے جو اینا fluid آئے گا into the this is right atrium this is right ventricle sorry left atrium this is left ventricle left atrium سے آیا left ventricle میں تو یہ جو اینا بلکل پور ہے اس کی contractility بلکل لو ہے تو یہ pump بلکل لو کرے گی جب یہ pump بلکل لو کرے گی تو یہاں پر جو fluid ہے اسے ہم کہتے ہیں کیا جب جو fluid آپ کا eject ہوگا اسے ہم کہتے ہیں کیا ejection fraction ejection fraction fraction of fluid which is ejected from the left ventricle during the systole اسے ہم کہتے ہیں کیا ejection fraction اور جو fluid اس کے بعد بچ جائے گا اسے ہم کہیں گے انڈ systolic volume کیا انڈ systolic volume یہ جو fluid atrium سے یہاں پر آ رہا ہے into the right sorry atrium سے آ رہا ہے into the ventricle اسے ہم کہتے ہیں کیا انڈ diastolic volume کیا انڈ diastolic volume ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں سے fluid آ رہا ہے آ رہا ہے ٹھیک ہے آرہ ہے بل آ تو رہا ہے لیکن یہاں سے جاں تو نہیں رہا جتنا ہمیں چاہیئے ٹھیک ہے ejection fraction اتنا ہو نہیں رہا ejection fraction بلکل لو ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں ejection fraction جب لو ہوگا تو یہاں سے بالکل جو fluid کا flow ہوگا وہ بھی لو ہوگا مطلب کیا کہ یہ کیا nephronid مطلب کیا kidney کیا ہوگی hyper perfused sorry hypoperfused اس کو fluid بالکل کم جا رہا ہے اس کی perfusion لو ہو رہی ہے تو یہاں پر fluid کا کیا ہوگا volume بھی لو ہو جائے گا جب یہ volume لو ہو جائے گا تو immediately gfr آپ کے پاس low ہو جائے گا جب gfr لو ہوگا تو یہاں پر کیا ہوگا آپ کے پاس renin angiotensin aldosterone system activate ہوگا یہاں سے aldosterone آئے گا یہاں سے renin وغیرہ نکلے گا and aldosterone system آئے جائے گا اب دیکھیں یہ کیا کریں گے یہ کیا کریں گے اس venus system کو پورے کے پورے venus system کو کیا کریں گے constrict کریں گے کیا کریں گے کیا کریں گے اس کو constrict کریں گے ٹھیک ہے جب اس کی constriction ہوگی تو آپ کے پاس یہاں پر کیا ہوگا pressure بڑھ جائے گا یہاں پر کیا ہوگا BP بڑھ جائے گا جب یہاں سے BP بڑھا یہاں سے BP بڑھا تو یہاں سے fillit آگیا right heart سے lungs lungs کے بعد یہاں پر اب دیکھیں یہاں سے fillit آ رہا ہے left heart سے fillit آ رہا ہے یہاں پر آپ دیکھنا یہاں سے pressure بھی بڑھ جائے گا اور� وونوم بھی بڑھ جائے گا بیکس یہاں سے وونوم جا نہیں رہا جب یہاں پر پریشر بھی بڑھ جائے گا اور وولوم بھی بڑھ جائے گا تو یہاں پر جو نiąس سے بلکل تیزی سے آئے گا بلکل بہت زیادہ آئے گا اور یہاں پر اور انٹ ہی dez₩Ich ڈ meva فیر سے بڑھ جائے گا اب دیکھیں اتنا فیلوڈ سچے بڑھ جاتا ہے کہ جو نس پہ پریشر ہو جاتا ہے کیا یہاں سے بالکل بیک پریشر بڑھ جاتا ہے ان back pressure سے کیا ہوتا ہے پتہ ہے یہ جو fluid ہے یہ opposite direction اس direction میں후 کرے گا ان یہ یہاں پر filoڈ آ جائے گا یہ کہاں یہ کہاں پر یہاں پر اگر یہ آپ کے پاسεپلری ہے پلیر منال کیا P Burgers ología band اب یہاں پر کیا ہوگا pulmмиんなры забーnt جیسے ہی 33 محلم یہاں پر آیا تو یہاں سے فلوڈ leak out کرے گا کیا یہاں سے فلوڈ leak out کرے گا اتنا فلوڈ leak out کرے گا آپ کے پاس لنگ آہ seventy اور یہاں پر ایک ایڈیما بن جائے گا جسے ہم کہتے ہیں کیا پلمونری ایڈیما کیا پلمونری ایڈیما بائی دوی یہ آپ کے بھوک میں اتنا دیا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس کیا کہ کارڈیولوجی کا ٹاپک ہے ٹھیک ہے اکیوٹ ہارٹ فیلیور میں جو ہے نا یہ سب ہوتا رہا ہوتا ہے میں نے بس اس کے مکینیزم کو ڈیفائن کیا ہے اچھا this is how pulmonary ایڈیما ڈیولپس ٹھیک ہے اچھا اب ایک اور چیز یہاں پر اب دیکھیں یہاں پر بلیٹ کا وولیم بلکل لو ہے کیا بلیٹ کا وولیم بلکل لو ہے اچھا یہاں پر ایک چیز کلیر کر دوں یہاں پر یہ جو آ رہا ہے نا فلیوڈ لیک آؤٹ ہو رہا ہے یہاں پر ہائیڈرو اسٹیٹک پریشر بڑھ جائے گا that's why جو ہے نا آپ کے پاس جو فلیوڈ ہے وہ آپ کے پاس یہاں سے لیک آؤٹ کرے گا ٹھیک ہے یہاں پر یہ چیز مائن میں رکھنا یہ یہاں سے اس کی جو یہ ہے یہ یہاں سے اوپر چلا جائے گا let's suppose اس کو ہم یہاں پر لے کے آ دیں ٹھیک ہے یہ بڑھ جائے گا اچھا اس کے بعد یہ تھا congestive cardiac failure ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد نا اس میں ایک اور example لاتیز ہم کہتے ہیں کیا protein losing nephropathy یا ایسے ہم nephrotic syndrome بھی کہتے ہیں اب دیکھیں ہو کیا رہا ہے یہ کیا آپ کے پاس پلازمو پروٹینز ہیں اب دیکھیں کوئی ایسا پرابلم ہے جس کی وجہ سے نا یہ پلازمو پروٹین فلٹر ہو رہے ہیں یہ جی ایف آر کے تھرو فلٹر ہو رہے ہیں اور یہ آپ کے پاس کیا کیا آپ کے پاس nephron میں آ رہے ہیں nephron کے بعد جو نا یہ آپ کے پاس کیا lose ہوتے جا رہے ہیں کس میں lose ہوتے جا رہے ہیں کس میں آپ کے پاس urine میں اور یہاں پر کیا ہوگی protein uria ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں کیا nephrotic syndrome کیا nephrotic syndrome nephrotic syndrome میں کیا ہوتا ہے اب کے پاس protein کا loss ہوتا ہے جب ان proteins کا loss ہوگا تو plasma proteins osmotic pressure depends on the concentration of plasma protein جب یہ کم ہو جائیں گے تو یہ pressure کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا جب یہ pressure کم ہو گیا تو اس pressure کو chance ملے گا جو انہا فلیوٹ کو بہت 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 leak out کرے into the interestation جب فلیوٹ بہت سے بہت زیادہ یہاں پر leak out ہوگا تو edema develop ہو جائے گا کیا ہوگا یہاں پر edema develop ہو جائے گا ٹھیک ہی یہاں پر آپ نے example یاد رکھنی ہے osmotic pressure decrease کس میں ہو رہا ہے nephrotic syndrome میں ہو رہا ہے ٹھیک ہے اچھا osmotic pressure decrease ایک اور condition میں ہوتا ہے جسے میں دیکھا ہے liver cirrhosis کیا liver cirrhosis آپ دیکھیں liver cirrhosis میں basically ہوتا کہ جو انہا liver بہت ہی damage ہو جاتا ہے let's suppose یہ کہ آپ کے پاس liver ہے liver کو میں نے کیا کیا بہت damage کر دیا ہے damage کر دیا ہے یہاں سے plasma protein جو ہے نا بالکل کم ہی بنے گے جب وہ کم بنے گے تو یہ pressure کم ہو جائے گا اور جب یہ pressure کم ہو گیا تو same اس کو chance مل جائے گا اور یہ پھر اپنا پورا کا پورا کام کرے گا اور پھر جو نا edema cause کرے گا ٹھیک ہے اچھا ایک اور چیز یہاں پر میں clear کر دوں یہ جو آپ کے پاس یہ تو تھے آپ کے پاس جو نا یہ کم ہو جائے تو edema develop ہو یہ pressure اگر بڑھ جائے تو کیا ہوگا اگر یہ دیکھیں یہ والا pressure جو ہے نا most of the time ڈیویٹی میں بڑھتا ہے کیا جو ڈیویٹی ہوتی ہے نا وہ اسی pressure کی وجہ سے ہوتی ہے کیا ڈیویٹی 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 اور یہ آپ کے پاس کہاں پر ہوتی ہے ڈیویٹی کہاں پر ہوتی ہیں آپ کے پاس بھائی legs میں ہوتی ہے نا your great stiffness van great stiffness van laser stiffness van van وغیرہ تو اسی میں ہوتی ہے ڈیویٹی thrombosis یہاں پر ہوتا کیا ہے جو ڈیویٹ 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 کر جاتا ہے into the lower part lower extremities میں why due to the gravity کیا due to the gravity gravity کی وجہ سے یہاں پر جو ڈیویٹ کیا کرے گا وہ آپ کے پاس جو ڈیپنڈنٹ پارڈ میں کیا ہوگا ڈیمڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اسے ہم dependent ڈیویٹ بھی کہتے ہیں وہ میں آپ کو بات میں بتاؤں گا یہاں پر میں نے لکھا ہوا ہے ڈیپنڈنٹ ڈیویٹ آپ کو میں بات میں بتاؤں گا ٹھیک ہے یہاں پر high hydrostatic pressure میں یہ example یاد کرنا ڈیویٹ پروٹین انرجی مال نیوٹریشن مرازمس ان کواش اکور مرازمس ان کواش اکور ٹھیک ہے یہ most of the time بچوں میں ہوتا ہے کہ آپ پروٹین وغیرہ لے نہیں رہے ہوتے ڈائیٹ کے ثرو تو آپ کو یہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ایک اور اس میں آتا ہے پروٹین لوزنگ گیسٹرو پروٹین لوزنگ پروٹین لوزنگ گیسٹرو انٹیرو پی تھی ٹھیک ہے یہ کہیں لو آسومٹک پریشر کے ایکزمپل سے یہ پوچھے جاتے ہیں آپ سے ایکزام میں اچھا اس کے بعد ہاں یہاں پر ہوگا کیا جب یہ راس ایکٹیویٹ ہو جائے گا یہ راس تو یہ راس کیا کرے گا سوڈیوم کی ریٹینجن کروائے کی کیا سوڈیوم وارٹر کی ریٹینجن کروائے گا آپ دیکھیں جب سوڈیوم وارٹر ریٹینجن ہوں گی تو یہ دیکھ رہے ہیں یہاں سے کیا ہوگا یہاں سے فلیوڈ بڑھ جائے گا یہاں پر فلیوڈ بڑھ جائے گا تو یہ آگیا 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 یہاں پر پریشر بھی بڑھ بڑھ ہو گا اور پھر سے وہی خاص ہوگا آپ دیکھیں جو پلمانر ایڈیما اس کے دو خاص سکتے ہیں رینل فیلیور اور ایکیوٹ ہارٹ فیلیور دیز ایک ٹو ٹیپکل خاص اف پلمانر ایڈیما ادھر وائس رینل فیلیور اور ہارٹ فیلیور پلمانر ایڈیما یہ آپ کو یاد کرنا ہے اچھا نورملی جو راس اگر ہارٹ آپ کی پاس ٹھیک طریقے سے کم کر رہی تو راس آپ کیا ہوتا ہے بینیفیشل ہوتا ہے ٹھیک کیا آپ کی پاس فیلیوٹ کو اتنا لاز نہیں دے رہا ہوتا ٹھیک ہوتی ہے بہت یہاں پر آپ کا پیشنٹ ہے تو اس کا ہارٹ بھی کیا ہوئے وہ مسئلہ ہے تو یہ ہوگا ٹھیک یہ آپ نے یاد کرنا ہے اس میں